دنیا میں یہودیوں سے زیادہ بدوقت اور سرکش کوئی قوم نہیں گزری جو اپنے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے حالانکہ یہ پیغمبر اکرام نہ کسی کو ستاتے تھے اور نہ کسی کی مال و دولت پر ہاتھ ڈالتے تھے بلکہ بغیر کسی عجرت سے لوگوں کو فلاہ کی باتیں بتاتے اور اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے لہذا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن سب سے بڑے اور سخت عذاب کے مستحق کون ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو کسی نبی کو یا کسی ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حضم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو ایک حدیث کے مطابق یہودیوں نے ایک دن میں پینتالیس نبیوں اور ایک سو ستر سالحین کو قتل کر دیا تھا جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے لہٰذا یہ قوم قیامت تک کے لئے لانتی قرار پائی اور بروز قیامت بھی لانتی ہوگی آج میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں انہی مظلوم انبیاء اکرام میں سے ایک برگزیدہ نبی حضرت یعیہ علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں بتاؤں گا حضرت یعیہ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کے فرزن تھے حضرت زکریہ علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کے پیغمبر تھے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے حضرت زکریہ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ بہت غمگین رہا کرتے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام کو اکثر یہ خیال آتا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں اور میرے مرنے کے بعد میرے عزیز اور میرے بھائی ہرگز اس قابل نہیں کہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور اصلاح کے سلسلے کو آگے بڑھا سکیں اگر اللہ رب العزت مجھے ایک بیٹے سے نواز دے تو میرے بعد بھی بنی اسرائیل کی قوم میں دین حق کا کام جاری رہے گا لہذا آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے دربار میں بہت زیادہ اتجائیں اور دعائیں کی اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد عطا کرنے کا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے حضرت زکریہ علیہ السلام کو یہ خوشکبری دی کہ ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے جس کا نام یعیہ رکھنا اس سے پہلے اس نام کا کوئی نہیں ہوا اور یہ اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہوگا وہ اس قوم کی خراب حالت کی اصلاح کرے گا حضرت یعیہ علیہ السلام کی والدہ عیشہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اہنا آپس میں سگی بہنیں تھی یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعیہ علیہ السلام آپس میں خالہ ذات تھے حضرت یعیہ علیہ السلام بچپن میں ہی نبوت کے عہدے پر فائز ہو گئے تھے حضرت یعیہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کرنے والے جلیل القدر نبی تھے اس زمانے میں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبوظ فرمایا لہٰذا آپ علیہ السلام ان پر ایمان لے آئے حضرت یعیہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھے ماہ بڑے تھے اور آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم و تصدیق کرنے والے سب سے پہلے شخص تھے روایتوں کے مطابق حضرت یعیہ علیہ السلام کسرت سے گریہ اوزاری کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آنسوں کی وجہ سے آپ کے رخصاروں پر نشان پڑ گئے تھے حضرت یعیہ علیہ السلام نہایت ہی حریم رفیق القلب پاکباز عابد متقی شرم و حیاء کے پیکر اور نہایت ہی سادہ زندگی اوزارنے والے شخص تھے غزہ بقدر ضرورت اور لباس اتنا ہی پہنتے جس سے صرف سطر پوشی ہو سکے آپ کو جنگلوں اور بیابانوں سے محبت تھی جنگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا جہاں آپ درک کے پتے اور شہد بطور غزہ استعمال فرماتے اور پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے نہ کوئی گھر تھا اور نہ کوئی زمین جائداد جہاں رات ہوتی وہیں بسیرہ کر لیتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد آدم میں سے ایسا کوئی نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یعیہ علیہ السلام کے اللہ نے حضرت یعیہ علیہ السلام کو پانچ باتوں کا حکم فرمایا تھا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دو لہذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور فرمایا اللہ نے مجھے پانچ باتوں کا حکم دیا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شہریک کرو میں تمہیں نمازت کا حکم دیتا ہوں جو خوشو و خضو کے ساتھ ادا کرو میں تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہوں بے شک روزہ دار کے موں کی خوشبو اللہ کے نزیگ مشک سے بھی زیادہ موسر اور پسندیدہ ہے میں تمہیں سجتہ کرنے کا حکم دیتا ہوں اور کسرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کروں حضرت یعیہ علیہ السلام کی وفات کے مطالق مفسرین مختلف واقعہ دہریر کرتے ہیں تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس واقعہ کو بیان کیا ہے وہ لوکہ کی انجیل سمیت بہت سی کتابوں میں درج ہے جس تاخلاصہ یہ ہے کہ حضرت یعیہ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیہ کا بادشاہ حیرود ایک آیاز شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک اور بنی اسرائیل میں فس کو فجور پھیل رہا تھا اس نے اپنے حقیقی بھائی فلک کی بیوی حیرود ایاز کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا حضرت یعیہ علیہ السلام چونکے نبی تھے اور دعوت حق کا کام سر انجام دیتے تھے لہٰذا انہوں نے بادشاہ کی فہش حرکات کے خلاف آواز بلند کی جس سے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قیدہانے میں ڈال دیا گیا بادشاہ نے حضرت یعیہ علیہ السلام کو قید تو کر دیا لیکن وہ ان سے ڈرتا بھی تھا وہ جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی اور نیک انسان ہیں نیز بنی اسرائیل بھی آپ کی بہت عزت اور اعترام کرتے ہیں لیکن بادشاہ کی دائشتہ حیرود ایاز حضرت یعیہ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اور اپنے جیسی بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی لہٰذا وہ آپ علیہ السلام کی جان کی دشمن ہو گئی اسی دوران بادشاہ کی سالگیرہ کے موقع پر محل میں رکس و موسیقی کی محفل جمی جس میں حیرود ایاز کی جوان اور خوبصورت بیٹی نے اپنی سہر آمیز رکس دکھا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا کہ مانگ کیا مانگتی ہے بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا تو وہ پہلے ہی ایسی موقع کی تاک میں تھی لہٰذا اس نے بیٹی سے کہا کہ بادشاہ سے یعیہ علیہ السلام کا سر مانگ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے عدب سے جھک کر عرض کی اے بادشاہ سلامت مجھے یعیہ علیہ السلام کا سر تھالی میں رکھ کر منگوا دیجئے نوز بللہ بادشاہ یہ سن کر پریشان ہو گیا مگر اپنی محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا نہا غزہ اس نے اپنے سپائیوں کو قیدھانے میں بھیجا اور حضرت یعیہ علیہ السلام کا سر کاٹ کر آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو ایک تھال میں رکھ کر اپنی محبوبہ کی رکاس بیٹی کے سامنے پیش لیا روایتوں کے مطابق حضرت یعیہ علیہ السلام کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور سورج رنگ سرخ ہو گیا اور جب آپ علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر مبارک سے خون گرا تو وہ زمین پر جوش مارنے لگا لوگوں نے اس خون کو بہت دبایا لیکن وہ خون کے کترے اسی طرح جوش مارتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر ایک سخت عذاب کا فیصلہ کر دیا اس وقت روم کا بادشاہ سیزر البیریس تھا وہ ہیروت سے ناراض ہو گیا اس نے اپنے بتیجے انٹیپا کو اس کی سلطنت سلطنت پر حملہ کرنے کیلئے بھیجا وہ ایک خونکار فوج لے کر یہودیاں پر حملہ آور ہوا بادشاہ کے لشن نے قسم کھائی کہ جب تک حضرت یعیہ علیہ السلام کا خون جوش مارتا رہے گا ہم یہودیوں کو قتل کرتے رہیں گے ہزاروں یہودی قتل عام کیے گئے انٹیپا نے ہیروت کو شکست دے دی اس نے ہیروت کو زنجیروں سے باندھ کر سرعام روم لے جانے کا فیصلہ کیا جب ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے دونوں میاں بیوی شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ان کے ستائے ہوئے لوگ ان پر پتھر مار رہے تھے پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں کو سہرہ میں پھنگوا دیا جہاں بھوک اور پیان سے دونوں مر گئے انجیل میں ان رومی افواج کو خدا کا لشکر قرار دیا گیا ہے کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ سرکش قوم پر دوسری سخت اور جنگیو کو مسلط کر دیتا ہے جو ان پر کہر بن کر ٹوٹتے ہیں اور اس قوم کو تباہ کر ڈالتے ہیں موریخین نے لکھا ہے کہ اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک جب دمشق میں مسجد تعمیر کروا رہے تھے تو اسی دوران انہیں وہاں اگار دریافت ہوئی اور اطلاع ملنے پر خلیفہ خود اس گار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور اس صندوق پر لکھا تھا کہ یہ یا یا ابن زکریہ کا سر ہے اور ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے اور یوں لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہیں اگر میرے بتانے میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میری کمی پیشوں کو معاف ادا فرمائے آج ہی اس ویڈیو کا یہی پر اختتام ہوتا ہے پھر انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اس سے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقی موسیقی